نمازکا سنے کی بڑی سٹوڑی میں آپ کے ساتھ میں عدتی تیاغی اور شروعات ہم کریں گے بریکنگ نیوز کے ساتھ کرونا سے لڑائی لڑ رہے بھارت میں اب چودہ سو روپیوں میں دھیان سے سنیے گا بہت بڑی خبر ہے اور چنتہ بڑھانے والی بھی اب چودہ سو روپیوں میں پوزیٹیو سے نیگٹیو کی ریپورٹ کا فرضی وارہ سامنے آیا ہے یا اسے اس طرح سے کھنا چاہیے کرونا ریپورٹ کو لے کر یہ بڑا فرضی وارہ گروگرام کا یہ فرضی لیب جس پر یہ بڑا خلاصہ جیسی مرضی ہو پوزیٹیو کرونا ریپورٹ چاہیے نیگٹیو کرونا ریپورٹ چاہیے ایسی ریپورٹ آپ کو مل جائے گی بس چودہ سو روپے دے دیجئے کرونا کی نیگٹیو یا پوزیٹیو ریپورٹ آپ لے سکتے ہیں لیب میں فرضی طریقے سے کرونا کی جانچ کی جاتی تھی آپ کو بتا دیں گروگرام پولیس نے لیب چلانے والے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گروگرام کی یہ لیب دلی کی کسی لیب کے نام پر ریپورٹ کو تیار کر کے دیتی تھی یعنی اس فرضی وارے کے تار گروگرام سے لے کر دلی تک پھیلے ہوئے ہیں تو چودہ سو روپے میں جیسے ریپورٹ چاہیے پوزیٹیو یا نیگٹیو وہ ریپورٹ حاصل کی جا سکتی تھی اور ڈلی کی لیب کے نام کا استعمال کیا جاتا تھا اور اس کی ریپورٹ کو جوپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہنا جائے اس کی ریپورٹ کے فارمیٹ کو جوپلیکیٹ کیا جاتا تھا اور یہ پورا خلاصہ کیسے ہوا یہ پورا خلاصہ ہوا گروگرام میں ڈرگز ویبھاگ نے خلاصہ کیا انہیں سیکریٹ انفرمیشن ملی کی گروگرام میں یعنی گروگرام میں کوویڈ نائنٹین کی فرضی ریپورٹس دی جارہی ہیں ان نقلی ریپورٹس کو لے کر لوگ ویدیش جارہے ہیں سوچئے ذرا اس سوچنا کے ملنے کے بعد فرضی لیب کے خلاف یہ آپریشن چلایا گیا یعنی چھاپے ماری کی گئی اور دو لوگوں کی اس میں گرفتاری ہوئی ہے لیکن سوچئے ذرا کتنی بڑی سنخیہ میں یہ لوگوں کی جان کے ساتھ کھلواڑ ہے اور کتنا بڑا فرضی وارہ یہ ہے آج ایک گپت سوچنا سی ایم فلائنگ سکویٹ گروگاہوں کو پرابت ہوئی جس کے اندر یہ پرابت ہوا کہ بھئی کوویڈ کی نقلی ٹیسٹ ریپورٹ جنریٹ کی جارہی ہیں اور جس کے قرارن لوگ باہر جو ویدیش لوگ جا رہے ہیں وہ نقلی کوویڈ کی ریپورٹیں بنوا کے باہر جا رہے ہیں جس کے مدنظر ہم نے پھر ایک ڈکوئی آپریشن آج کیا یہ میڈی کارٹس کر کے ایک لیبوریٹری ہے جو یہاں سیکٹر تیس ہیریہ کے اندر جہاں ایک دکان کھلی ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے ایک نقلی گھرہک بنا کے بھیجا جس نے جا کے کہا کہ مجھے ایک پوزیٹیو کی ریپورٹ چاہی ہے مجھے چھٹی چاہیے ہیں اس لیے تو اس نے چودہ سو روپے مانگے اور ایک پوزیٹیو کی ریپورٹ بنا کے دی بلڈ سیمپل لے کے تو جب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہاں سے یہ لوگ پوزیٹیو ریپورٹ چاہیے ہیں تو پوزیٹیو نیگیٹیو ریپورٹ چاہیے ہیں تو نیگیٹیو دلی کی ایک لیب ہے ڈائنیکس لیب جس کی یہ ریپورٹ نقلی بنا کے دیا کرتے تھے تو بہت ہی علامنگ ہے بہت ہی ڈرانے والا ہے اور یہ چنتہ بڑھانے والا ہے کہ کس لیول پر یہ فرضی وارہ کیا گیا اور بڑی بات چنتہ بڑھانے والی بات یہ دیش کو آپ مانت کرنے والی خبر ہے کیونکہ آپ لگاتار سن رہے ہیں ادھیکاریوں کو بھی کہتے ہوئے ہم بھی آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کی ریپورٹ بھی تیار کی گئی جو کرونا پوزیٹیو تھے اور وہ لوگ ویدیش چلے گئے ایک ویقتی کو 18 نومبر کو یہاں سے ویدیش جانا تھا جس نے اس لیب سے 1400 روپیوں میں اپنی نیگٹیو ریپورٹ تیار کرا لی تو سوچئے دیش میں لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے بڑے لیول پر لوگوں کی جان سے کھلوار کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ویدیشوں میں بھی کورونا پوزیٹیو شخص کیسے ٹرائول کر سکتا ہے یہ یاتریوں کی جو اس کے ساتھ ٹرائول کریں گے یہاں تک کی ائرپورٹ پر جو سٹاف ہے جو کی ائرکرافٹ کرو ہے اس کے علاوہ جہاں یہ کورونا پوزیٹیو شخص پہنچے گا وہاں پر بھی سوچئے ذرا کتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کو سنکرمیت کر سکتا ہے اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دیش کو اپمانت کرنے والی خبر ہے یہ فرضی وارہ کیسے کیا جاتا تھا یہ آپ کے سکرین پر ہے گروگرام کا یہ فرضی لیب 14 سو روپیوں میں یہاں پر دھاندلی کی جاتی ہے نکلی بلڈ سیمپل سے جانچ کی جاتی ہے ڈلی کے لیب کے نام پر اس لیب کو جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر جیسی ریپورٹ چاہیے اگر کسی کو پوزیٹیو ریپورٹ چاہیے ایسا کہا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے آفیس سے چھٹی لینے کے لیے پوزیٹیو ریپورٹ تیار کرا لی وہی بڑی سنکھیا میں لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی نیگٹیو ریپورٹ تیار کرائی کورونا پوزیٹیو ہونے کے باوجود کیونکہ وہ ویدیش جانا چاہتے تھے تو یہ علامنگ چنتہ بڑھانے والی اور درانے والی خبر اور اس خبر کی گمبیرتہ کو سمجھے کہ کس طرح کورونا کی ریپورٹ نکلی ریپورٹ دی جارہی تھی اس لیب پر چھاپے ماری کی گئی ہے اور فرضی ریپورٹ دینے کے آروپ اس لیب پر لگ رہے ہیں دو اس میں جو کام کرتے تھے کام کرنے والے لوگ ان کی گرفتاری ہوئی ہے صرف چودہ سو روپیوں میں لوگوں کی جان کے ساتھ یہ بڑا کھلوار جیسی بھی ریپورٹ چاہیے پوزیٹیو نیگٹیو یہ لیب دے دیتا تھا ہڈیارا کا ڈرگز ویبھاگ جس نے گرو گرام میں اس فرضی لیب کو پکڑا ہے ڈلی کے لیب کے نام پر یہ ریپورٹ دیتے تھے منچائی ریپورٹ یعنی جیسا کہ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کورونا کی پوزیٹیو ریپورٹ چاہیے نیگٹیو ریپورٹ چاہیے جو بھی آپ کی منشاہ ہو جس لیہاں سے تو اس حساب سے یہ لیب آپ کا ریپورٹ یعنی لوگوں کا ریپورٹ جو اس لیب میں جاتے تھے انہیں چودہ سو روپیوں میں لے کر فرضی ریپورٹ نکلی ریپورٹ آپ جو بھی اسے کہنا چاہے وہ ریپورٹ دے دیتا تھا ایسا بھی پتا چلا ہے کہ یو ایس تک جو لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں جو پوزیٹیو تھے اور جن کو اٹھارہ نومبر کو ویدیش جانا تھا ان سے نیگٹیو کی ریپورٹ بنوا کے وہ لوگ ویدیش جا چکے ہیں تو اس طریقے کی ابھی انویسٹیگیشن ہم ان سے اور پوستاج کریں گے آگے جا کیجئے آج انہوں نے انٹی باڈی ٹیسٹ جس کا سرکاری ریٹ دھائی سو روپے کا ہے اس کی ریپورٹ چودہ سو روپے دے کے انہوں نے پوزیٹیو کی دی ہے آر ٹی پی سی آر کی ٹیسٹ بھی انہوں نے جو یو ایس والے جو دو ہزبینڈ وائیف ہیں جن کی نیگٹیو کی بنا کے انہوں دن دی ہے وہ آر ٹی پی سی آر کی بنا کے دی ہے پر آر ٹی پی سی آر انٹی جن انٹی وڈین کے لیے کچھ میٹر نہیں کرتا کیونکہ سیمپل لینا صرف ایک لوگوں میں بھرم پیدا کرنا ہے یہ تو ریپورٹ کمپیوٹر سے جنریٹ کر کے اپنے حساب سے دے دیتے ابھی تک ہم نے دو اس نے یہ ٹیسٹ ریپورٹ جنریٹ کی تھی اور دوسرا جس نے بلڈ سیمپل لیا تھا ابھی تک ہمارے نظر میں گروگرام کے اندر ایسا نہیں ہوا تھا پر اب ویبھاگ اس کے اوپر اور سی ایم فلانگ سکویر سنیوک تروپ سے کاروائی کر رہا ہے اور آگے بھی ہمیں اس طریقے کی جو گپت سوچنا پرابت ہو رہی ہیں جو اوور چارجنگ بھی کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کی ویبھاگ اب اس پر کاروائی کرے گا میرے سیو کی جتندر شرمہ ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر بات کی جاری ہے کتنے نقلی ریپورٹ اس لیپ دوارہ لوگوں کو دیے گئے اور یہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کہ آپ ان تک پہنچ پائے ہیں کیونکہ ان میں کئی کورونا پوزیٹیو ہوں گے جو صرف نہ خود کے لیے پریشانی کر رہے ہیں بلکہ وہ جو آس پاس کے لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی ان کی جان کے ساتھ بھی کھلوار ہے جی نمستہ جی نمازکار سن پہلے تو میں جی نیوز کا ہاردک دل سے دھنے بات کرنا چاہوں گا جنہوں نے جونل جین بودھے کو اٹھایا ہے اور آم جن تک جو گھر گھر آج یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ لوگ اس طرح کی کی بھی ہیں جو اس طرح کوویڈ پینڈیمک کے ٹائم پہ اپنی پروفیٹ ایرنگ کے چکر میں اور لوگوں کو ساتھ دھوکہ داری کر رہے ہیں اور ابھی تدھ ہم اپنی انویسٹیکیشن میں ہمیں آٹھ سے دس لوگوں کا پتہ چلا ہے اور ویبھاگ اس پہ کاروائی بھی کر رہا ہے اور پولیس کو انویسٹیکیشن کے لیے دے بھی چکا ہے کہ جو لوگ امریکہ تک چلے گئے ہیں پوزیٹیو تھے اور نیگیٹیو کی ریپورٹ نکلی بنوا کے جو گئے ہیں اس کے اوپر بھی پولیس کو انویسٹیکیشن کیے دیا گیا ہے اور آم جن کو یہ سوچنا دی جانی چاہیے کہ اس طریقے کی دھانتیوں میں نہ آئیں آج کوویڈ پینڈیمک کا سمیہ ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو جاگرک ہونی کی ضرورت ہے ہم پوزیٹیو تھے ہوں میں آئیسولیٹ ہونا چاہیے اس طریقے کی ریپورٹس لے کے بھاڑ جانا اور آم لوگوں کی اور لوگوں کی دان کے ساتھ کھلوار کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اوفینس ہے جس کے لیے ہم تتپر ہیں اور سرکار اور ہریانہ ایف ڈی ای ایم فلائنگ سکویرڈ کے ساتھ لگاتار اس کاروائی کے اوپر لگا ہوا ہے اور کرے بھی گا اماندیب جی میں سوال یہی ہے کتنے لوگوں کو یہ فرضی ریپورٹ دیے گئے کیونکہ وہ لوگ جو ان میں کرونا پوزیٹیو ہیں وہ نہ صرف خود کے لیے بلکہ دوسروں کی جان کے ساتھ بھی کھلوار کر رہے ہیں ایک تو کتنے لوگ ہیں جنہیں ابھی تک یہ فرضی ریپورٹس دی گئی اور دوسرا کیا آپ ان لوگوں تک پہنچ پائے ہیں بلکل بلکل ابھی تک ہم نے آٹھ سے دس لوگوں کی انویسٹیگیشن کے اندر ہمارے پاس آیا ہے ایسا اور ہم ان لوگوں تک پہنچ بھی پائے ہیں اور سرکار اس پہ بھی کام کر رہی ہیں جو لوگ ویدیش بھی جا چکے ہیں ان کو بھی تروں کسی نہ کسی چینل کے تروں وہاں تک یہ خبر بھیجنا کہ بھئی یہ لوگ پوزیٹیو تھے اور مکلی ریپورٹ بنوا کے گئے ہیں تو بھاگ اس پہ بھی کاروائی کرے گا اور پولیس بھی انویسٹیگیش کر رہی ہے ہریانہ کا سی ایم فلائنگ سکویڈ بھی لگا تھا اور اس کے اوپر اپنی نظریں بچھائے ہوئے ہیں اور یہ دلی کے لیب کے ساتھ دلی کے لیب کے نام کبھی استعمال کر رہے تھے دلی کے لیب کے ساتھ کس طرح سے تاج ہوئے ہیں ڈائنیکس لیب ہے دلی کی جس کا لیٹر ایڈ استعمال ہو رہا تھا ڈائنیکس لیب پہ بھی ہماری پولیس اور سی ایم فلائنگ سکویڈ انویسٹیگیٹ کرے گا کہ کہیں ان کی ملی بگتھی یا صرف ان کا نام استعمال کیا جا رہا تھا تو اس کے اوپر بھی جلدی کھلاسہ ہو جائے گا کہ وہ لیب ملی ہوئی ہے یا صرف اس کا نام یوز ہو رہا تھا کیونکہ پی ڈی ایف ایکروبیٹ رائٹر یوز کر کے تو کوئی بھی کسی کی ریپورٹ بنا سکتا ہے ہم کسی انا دوش کو دوش نہیں تھیدانا چاہتے پر اس کے اوپر جو لوگ دوشی ہیں جو اس میں ملی بگتھی ان کے قلاب اپیوک کاروائی کی جائے گی ہم نے آلریڈی آئی پی سی کے چار سو سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ اکتر ایک سو بیز بھی لگا کے پرچہ درس کیا ہوا ہے اماندیب جی ایک لیب کی بات آپ نے کہا جو دلی کے لیب کا استعمال کیا جا رہا تھا اس کے نام کا استعمال کیا جا رہا تھا وہ آپ فردر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں لیکن کیا ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیب کو لے کر تو یہ کھلاسہ ہو چکا ہے لیکن ایسے فرضی وارہ کرنے والے لیب نکلی ریپورٹ دینے والے لیب کی سنکھیا کافی زیادہ ہو سکتی ہے نہیں میم ایسا نہیں ہے ہریانہ FDA اور گروگرام پولیس اور سی ایم فلائنگ قوید اور ہیل دیپارٹمنٹ لگاتار اپنی نظریں بنایا ہوئے ہیں یہ لیب بھی ابھی شروع ہوئی تھی جس کا ایک دم سے ہم نے پکڑ کے اس کا کھلاسہ گیا اور آگے بھی اگر اس طریقے کی ایکٹیوٹی کسی بھی لیب سے چلتی ہے تو ہم تران چوبیس گھنٹے میں اس کا کھلاسہ کریں گے پر آم جن سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس طریقے کی دھانتیوں میں نہ آئیں اور سچائی کو اپنے ایڈاپٹ کریں گے اگر پوزیٹیو ہے تو پوزیٹیو رکھیں اور چھٹی وغیرہ لینے کے لیے نکلی ریپورٹوں کو بنوانے کی کوشش نہ کریں ورنہ ان کے کلاف بھی ایکشن نہیں آجائے دو لوگوں کی گرفتاری کی بات یہاں پر اماندیب جی کہی جاری ہے کیا اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں اگر لیب ڈائنیکس لیب کی طرف سے ہمیں کوئی ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی ملی بکتی تو ہم ان کو بھی ارسٹ کریں گے پر ابھی ہم نے دو ہی لوگوں کو ارسٹ کیا ہے اور جان جاری ہے لیکن یہ لوگوں کی جان کے ساتھ بڑے لیول پر کھلواڑ ہے اور یہ دیش کو اپمانت کرنے والا کام بھی ہے کہ آپ نقلی ریپورٹ لے لیں آپ کرونا پوزیٹیو ہے لیکن آپ یہ دیش میں چلے جائے تو یہ تو دیش دیش کو اپمانت کرنے والا کام ہے ساتھی لوگوں کی جان کے ساتھ کھلواڑ بھی ہے مہم ہریانہ ایپ ڈی اے نے ابھی تک بھی ایسے ہی کھلا سکی ہیں جو انٹرنیشنل فرانس تک بھی ہماری ریڈ جو ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک سکسسفل ہر جنگے ڈسپلے ہوئی ہیں تو ابھی بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو یوار ان سیف ہینڈز آمدن سے بس یہی گجارش ہے کہ اس طریقے کی برانتیوں میں نہ آئیں اپنے درشکوں کو ہم اپنے درشکوں کو یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ کونسی وہ لیب ہے جہاں پر یہ فرضی وارہ بڑے لیول پر چل رہا تھا اور ساتھ ہی کس طرح لوگوں کی جان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا کن لوگوں کو آرہسٹ کیا گیا ہے کس طرح سے وہاں پر ریڈز کنڈکٹ کیے گئے ہیں اماندیب جی ایک سوال یہ بھی ابھی تھوڑی طرح پہلے آپ سیکشن بتا رہے تھے میں چاہوں گے ہمارے درشکوں کو آپ ایک بار پھر سے بتائیے کن سیکشن کے تحت آپ نے لوگوں کو آرہسٹ کیا ہے ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ بھی لگایا ہے اور انڈین پینل کوڈ کا 467, 468 اور 471, 120 آپ نے یہ سارے ڈیٹیلز ساجہ کی ہیں شیئر کی ہیں میرے صحیح کی جیتندر شرمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جیتندر بار بار ہم کہہ رہے ہیں بہت alarming بہت ڈرانے والا اور کس لیول پر کرونا ریپورٹ کے ساتھ فرضی وارہ کیا جا سکتا ہے اسے ایکسپوس کرنے والی یہ خبر دیکھیں جو کرونا ریپورٹ کو فرضی وارہ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں کتنی خطرناک بات ہے اس کا خامیاجہ ان لوگوں کو بگرنا پڑ سکتا ہے جو اگر پوزیٹیو کے سمپرک میں آتا ہے تو یعنی یہ چین ریاکشن ہے کیونکہ اگر آپ اس کو سمجھیں کہ جن لوگوں نے نیگٹیو سے پوزیٹیو ریپورٹ کروائے چھٹی لینے کے لیے وہ تو چلیے ایک طرف ہے وہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے لیکن جس طرح سے یو ایس چانے کے لیے لوگوں نے جو پوزیٹیو تھے انہوں نے اپنی ریپورٹ کو نیگٹیو کروائے ہیں وہ ائرپورٹ گئے ہیں وہاں پہ پلین میں بیٹے ہیں وہاں سے وہ دوسری کنٹری میں گئے ہیں اور چلیے دوسری کنٹری کی بات چھوڑیے اگر وہ اسی دیس میں بھی کہیں پر ٹریول کرتے ہیں اگر اپنی پوزیٹیو ریپورٹ کو نیگٹیو بنا کر کے تو کس طرح سے وہ دوسرے لوگوں کو انفیکٹیڈ کرتے ہوئے دیس کے اندر اس بیماری کو فیلارے ہیں اس پینڈیمک کے سمجھ میں کس طرح سے اس مہاماری کو فیلانے میں مدد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان لوگوں کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے جو کی جن کو سب سے جارہ خطرہ ہے جو سرکار نے بتا رکھا ہے کہ پچاس سال سے جارہ کی عمر کے یا جن کو کوم آبیٹیز ہے یعنی جن کو ڈیابیٹیز ہے ہارٹ پیشنٹ ہے اس طرح کے جو پیشنٹ ہے جو خطرے کے اندر ہے اگر ان کو اس طرح کی بیماری ہو جاتی ہے تو اگر وہ لوگ بھی ان کے سمپرک میں آتے ہیں تو کس طرح سے ان کی جان تک جانے کا خطرہ ہے تو کس طرح سے اس مہاماری کو فیلا رہے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ یہ پکڑ میں آگئی ہے میڈی کارٹ جو کہ ایک فرجی لیب چل رہی تھی جو کی ڈیانیکس ڈلی کے کھیرتی نگر میں کوئی ایک لیب ہے جس کا یہ لیٹر پیڈ اور جس کے یہ بیہاف پر یہ جو لیب ریپورٹ ہے وہ اس کو نکال کر کے دے رہے تھے اس کو پکڑ لیا ہے اب اس بات کو انیویسٹیگیٹ کرنا بہت جروری ہے کہ کیا ڈیانیکس لیب کی بھی اس میں کسی طرح کی ملی بھگت تھی یا نہیں تھی کیونکہ اگر گروگرام کی ہی بات کروں آگر عدیتی میں تو آج کی تاریخ میں یعنی کہ آج جو انہوں نے ریپورٹ نکالی ہے گروگرام ڈسٹیگ نے چھے سو انانچاس پوزیٹیو کیس آئے ہیں یعنی کہ لگاتار جو ہیں کاروائی کرنا بہت جروری ہے کیونکہ اسی طرح کے لوگ لوگوں کی جان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور اس میں بہت شکریہ اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اس بڑے خلاصے کے لیے اور آپ کو بتا دے وشوہ سنیتا کے ہمارے پیمانے کے آدھات پر یہ خبر سو فیزدی خری ہے جیسا کہ ابھی آپ جتندر شرما کو سن رہے تھے ہمارے ریپوجہ کی موقع پر موجودگی ہے خبر کی پشتی ہے گواہ اور ایکسپرٹس آپ نے امندیب جی کو ہی سن لیا جنہوں نے یہ ریٹس کنڈکٹ کیے ہوں ٹکنیکی وشوہ سنیتا کے لحاظ سے ہماری خبر سو فیزدی صحیح ہے